رحمان و رحیم آج ہم نے نیکس چپٹر سٹارٹ کرنا ہے جس کا ٹاپک ہے ڈسپرشن پہلا چپٹر جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ایوریج کا چپٹر تھا اور یہ جو چپٹر ہے اس میں ڈسپرشن ہے ڈسپرشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوریج آپ کی اگر سنٹرل ویلو ہے تو اس سے باقی ویلوز کا کتنا ڈیفرنس ہے کوئی ویلوز بڑی ہوگی کوئی ویلوز چھوٹی ہوگی تو یہ سپریڈ ہوتی ہیں ویلوز سنٹرل ویلوز کے آراؤنڈ یعنی ایوریج کی سے اگر کوئی بیٹس میں سپوز میچ کھیلتا ہے 200 میچز کھیلتا ہے اس کی ایوریج فارٹی ٹو آتی ہے اب اس کے پاس 200 ایننگز کے سکورز ہوں گے اگر ونڈے میچز ہیں تو اگر آپ کے پاس ٹیسٹ میچ ہے تو دو ایننگز میچ میں کھیلتا ہے 300 ٹائم وہ بیٹس میں بیٹنگ کرنے جائے تو 300 یا 350 یا 200 اس کی ایننگز کا سکور ہے اس کی ایوریج فارٹی ٹو نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ہار ایننگز میں فارٹی ٹو سکور بنائے کسی میں وہ 0 پہ آٹ ہوگا کسی میں 2 پہ ہوا ہوا کسی میں 100 پہ کسی میں 150 پہ تو آپ دیکھیں اس کی ایوریج جو فارٹی ٹو آئے اس میں اس کی کچھ ویلیو اس سے بڑی ہیں کچھ ویلیو اس سے بہت چھوٹی ہیں کچھ ویلیو اس کے قریب ہیں تو یہ بکھری ہوئی ویلیو ہیں سکیٹرڈ ویلیوز ہیں ایوریج کے آراؤنڈ سکیٹرڈ ویلیوز ہیں اور اسی کو ڈسپرشن کہتے ہیں تو انگلیش میں ہم یوں بولیں گے کہ ویریبلٹی ایباؤڈ سم سنٹرل ویلیو اس کا ڈسپرشن ویریبلٹی ویری سے نکلا ہے ویری کا مطلب فرق ہوتا ہے تو ویریبلٹی ایباؤڈ سم یہ چھوٹی سی ڈیفنیشن یہ یاد کرنی ہے ویریبلٹی ایباؤڈ سم سنٹرل ویلیو سنٹرل ویلیو کا مطلب ہے مین یا میڈین یا موڈ کوئی بھی ایوریج جو ہے اس کے گرد جو ویریبلٹی ہوتی ہے اس کو ویلیوز کی گیون ویلیوز کی اس کو ہم ڈسپرشن بولتے ہیں تو ڈسپرشن دو طرح کا ہوتا ہے اپسلوڈ ڈسپرشن بھی ہو سکتا ہے ریلیوز ڈسپرشن بھی ہو سکتا ہے اپسلوڈ ڈسپرشن میں ہم جو ویریبلٹی کلکولیٹ کرتے ہیں اس میں وہی یونٹس ہوتے ہیں یا سکیرڈ یونٹس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اگر انچیز ہیں تو جو آپ ویریشن کلکولیٹ کریں گے اس کے یونٹ بھی انچیز ہوگے جیسے سٹینرڈ ڈیویشن ہے یا ویریشن ہے اس میں سکیرڈ یونٹس ہو جاتے ہیں تو سیم یونٹس ہوں گے یا سکیرڈ یونٹس ہوں گے جو ویریبلٹی ہم کلکولٹ کریں گے اور ایسے ڈسپرشن کو ہم بولتے ہیں اپسلوڈ ڈسپرشن جبکہ اس کے مقابلے میں ریلیٹیو ڈسپرشن ہے تو یہ اپسلوڈ ڈسپرشن میں رینج کوارٹر ڈیویشن، مینڈ ڈیویشن، ویرینس، سٹنڈ ڈیویشن جو ہم پڑھیں گے آگے جا کے یہ اپسلوڈ ڈسپرشن کی ٹائپس ہیں اس کے مقابلے میں ریلیٹیو ڈسپرشن ہے اس میں یہ انڈیپیننٹ اف یونٹس ہوتا ہے اور اس کے یہ ریشو ہوتی ہے جیسے اس کی اگزامپل آپ دیکھ لیں کوفشنٹ آف ویریشن یہ ہوگا سٹنڈ ڈیویشن ڈیوائرڈ بیکس بار ملٹی پر آنڈر دیکھ لیں یہ ریشو ہے اس کے ساتھ کوئی یونٹس آف میجرمیٹس نہیں لگا جاتے کوفشنٹ آف رینج بھی ہو سکتا ہے کوفشنٹ آف مینڈ ڈیویشن بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو آپ کے پاس کے ریلیٹیو میجرد آف ڈسپرشن ہے یہ ریلیٹیو ڈسپرشن جو ہوتا ہے ریشو ہوتا ہے اس کے ساتھ یونٹس آف میجرمیٹس نہیں لگتے اس کی کیا ٹائپس ہیں رینج ہے اس کو کہیں گے کوفشنٹ آف رینج کوفشنٹ آف مین ڈیویشن یہاں نہیں لکھا ہوا بک میں لکھا ہوا ہے کوفشنٹ آف مین ڈیویشن کوفشنٹ آف ویریشن تو یہ آپ کے پاس کیا ریلیٹیو ڈیسپرشن ہے اور اپسلوڈ ڈیسپرشن اوپر آپ کو بتایا ہے اس کے بعد نیکس جو آپ نے پڑھنا ہے وہ میئرز آف ڈیسپرشن پڑھنے ہیں جو ہمارے پاس مین اس چپٹر کا سبجیکٹ ہے وہ میئرز آف ڈیسپرشن ہے میئر آف ڈیسپرشن فور ہوتے ہیں نمبر ون پہ رینج ہے نمبر ٹو پہ کوارٹر ڈیویشن ہے نمبر تری پہ مین ڈیویشن ہے اور نمبر فور پہ ویرینس ہے اور ساتھ سٹینڈ ڈیویشن یہ دونوں نمبر فور پہ اس لیے لکھے ہوئے ہیں کہ ویرینس کی اگر ہم سکیر اٹھ لیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو سٹینڈ ڈیویشن بن جاتا ہے اور سٹینڈ ڈیویشن کا سکیر کریں گے تو ویرینس بن جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے رینج رینج سیمپلیسٹ میئر آف ڈیسپرشن ہے یہ کیسے نکالتے ہیں سب سے بڑی ویری ڈھونڈیں گے جو بھی شیٹ آف گیون ڈیٹا میں ہوگی شیٹ آف ڈیویشن جو آپ کو دی ہی ان کے اندر جو سب سے بڑی ویری ہوگی اس میں سے سب سے چھوٹی ویری کو مانس کر دیں تو جو آنسر ہے گا وہ رینج کہلاتا ہے یہ سیمپلیسٹ میئر آف ڈیسپرشن ہے یہ صرف دو ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے رینج سب سے بڑی ویلیو سب سے چھوٹی ویلیو باقی جو ویلیو ہوتی ہیں سب کو اگنور کر دیتا ہے اور یہ اس کا ڈراؤ بیک بھی ہے سیمپلیسٹ میئر آف ڈیسپرشن بہت ہی سی سیمپل سا ہے دو ویلیو لے دھونڈتے ہیں بڑی ویلیو میں چھوٹی ویلیو کو مانس کر دیں گی اور رینج کہلائے گا تو ڈیفرنس بیٹوین دی لارجسٹ اینڈ سمالرس ویلیو اس کا ڈرینج آر سے اس کو ظاہر کرتے ہیں تو آر دیکھت ہوتا ہے ایکس ایم منس ایکس نار ایکس ایم کا مطلب ہے میکسیمم ویلیو یا لارجسٹ ویلیو ایکس نار کا مطلب ہے منمم ویلیو یا سمالرسٹ ویلیو آگے ایک جمپل آپ کو دی ہوئی ہے فائنڈ ریج آف دی ویلیو سو نائنٹین سیون ٹین فورٹین این ٹو اب اس میں دیکھیں ایکس ایم ہے نائنٹین ایکس نار ہے ٹو اب رینج نکال لیں تو ایکس ایم منس ایکس نار یعنی نائنٹین منس ٹو تو سیونٹین اس کا انسر آ جائے گا یہ سمپلسٹ میئر آف ڈسپرشن ہے اور یاد رکھیں رینج جو جتنے بھی میئر آف ڈسپرشن ہے ان میں سے کسی کا انسر بھی نیگٹیو میں نہیں آتا ان میں سے کسی کا انسر بھی نیگٹیو میں نہیں آ سکتا سارے جو میئر آف ڈسپرشن ہیں ان کا انسر ہمیشہ پازٹیو میں آتا ہے اچھا اس کے بعد اس میں سیکنڈ میئر آف ڈسپرشن ہے کوارٹائی ڈیویشن کوارٹائی ڈیویشن جو ہے یہ ہم نے دیکھا تھا کوارٹائیلز میں given set of range data four equal parts میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے کوارٹائیلز q1 q2 and q3 سے ان کو ڈینوڈ کرتے ہیں q1 first quartile ہوتا ہے یا اس کو lower quartile بھی بولتے ہیں q3 upper quartile ہوتا ہے تو half of the difference کیا ہوگا half of the difference between upper and lower quartile is called quartile division that is کیا مطلب q3 minus q1 divided by 2 2 سے divided کرنے سے half ہو جائے گا اور difference کیا ہو جائے گا q3 minus q1 تو جو q1 کا answer آئے گا اور جو q3 کا ہے گا دونوں کو منس کریں گے q3 میں سے منس q1 کریں گے q1 میں سے q3 منس نہیں کر سکتے negative منس رہا جائے گا تو quarter division ہے range ہے mean division ہے variance ہے جو بھی ہے ان سب cancer mission positive میں آتا ہے تو اس کا فارمولا کیا بنے گا q3 minus q1 divided by 2 q3 کا مطلب کہ upper quartile q1 lower quartile اب یہ کیسے نکال لیں بالکل میڈین کی طرح پر نکال لیں جیسے ہم میڈین نکالتے تھے تو اب دیکھیں کیا ہے quarter division کا فارمولا اور اس کی definition پہلے دیکھیں half of the difference between upper and lower quartile upper quartile کیا ہے q3 lower quartile کیا ہے q1 half کہہ ہوگا یعنی q3 minus q1 divided by 2 کر دیں تو یہ اس کا فارمولا ہے بہت سمپل کا طریقہ ہے جیسے ہم میڈین نکالتے تھے ویسے q1 q3 نکالیں گے q3 کا فارمولا ہوگا l plus h over f 3 n over 4 minus c q3 ہے تو وہاں پہ ہم میڈین میں تھا l plus h over f n over 2 minus c تو یہاں n over 4 ہو جائے گا 2 کی بجائے کیونکہ quartile ہیں اور اگر q1 نکالنا ہے تو n over 4 اگر q3 نکالنا ہے تو 3 n over 4 اگر q2 نکالنا ہے تو 2 n over 4 تو فارمولا q3 کا اب کیا بننا l plus h over f 3 n over 4 minus c q1 کا l plus h over f n over 4 minus c اب یہ q3 کا جو بھی answer نکالے گا اور q1 کا بھی نکالیں گے تو ان دونوں کو منس کر کے q3 میں سے q1 منس کر کے 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس quarter division آ جائے گا جیسے ایک نیچے example ہے اس میں دیکھیں آپ نے 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 یہ values ہیں اور سامنے frequency دی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی class boundaries بنائیں گے جب mid points دیئے گئے ہوں جب mid points دیئے گئے ہوں تو اس کی class boundaries بنانے کے لیے ہم ان میں سے interval پہلے دیکھتے ہیں تو یہ 1 کا interval ہے تو جو بھی interval ہوگا اس کو half کریں گے 1 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر آپ 0.5 آ گیا تو 67 میں اس میں 0.5 minus کریں گے اور اس میں 0.5 plus کریں گے minus کرنے سے low limit بن جائے گی plus کرنے سے upper limit بن جائے گی تو پہلے mid points سے جو ہم نے class boundary بنائی وہ بنے گی 66.5 سے 67.5 66.5 کیسے آیا 67 میں سے 0.5 minus کرنے سے اور 0.5 plus کرنے سے 67.5 آ گیا اس طرح سے ہم آگے جو mid points ہیں ان میں سے بھی 0.5 minus کر کے low class boundary اور plus کر کے upper class boundary بنائیں گے اگر interval 1 سے ہٹکے ہو یعنی اس سے بڑا ہو جو چھوٹا ہو پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ class interval میں جو بھی نکلتا ہے اس کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر کے mid points سے minus کریں گے اور plus بھی کریں گے minus کر کے low class boundary اور plus کر کے upper cross boundary تو اس طرح سے class boundary آپ نے بنا لیں پھر آپ نے cumulative frequency بنائی ہے پچھلے چپٹر میں ہم نے پڑھا ہے cumulative frequency پہلے 3 آ جائے گا 3 میں 7 plus کیا 10 آ گیا 10 میں 10 plus کیا 20 آ گیا 20 میں 15 plus کیا 35 آ گیا تو next frequency اس میں add کرتے جائیں گے تو یہ cumulative frequency آپ کے پاس بن جائیں گی اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے q1 میں l plus h over f n over 4 اور میں نے c کرنا ہے تو n over 4 ڈھونڈیں گے n over 4 ہم نے کیا تو یہ آ گیا 80 over 4 کیا تو 20 آ گیا 20 کو ہم نے دیکھا کس میں cumulative frequency میں تو exact 20 10 کے بعد 20 آیا ہوا ہے تو 20 والی line کو انٹر لائن کر دیا اس میں 68.5 لور class بونڈی آ جائے گی f کی value 10 آ جائے گی اور c کی value اوپر جو 20 کے اوپر 10 ہے وہ c کی value آ جائے گی یہ values اٹھا گیا ہم نے put کی اس فارمولے کے اندر q1 اور 69.5 آپ کے پاس q1 کی value آ گئی اس کے بعد ہم نے q3 نکال لیں تو 3 n over 4 کریں گے 3 multiply by 80 divided by 4 کیا 60 آ گیا اب 60 کو آپ دیکھیں پہلی cumulative frequency 3 ہے پھر 10 ہے پھر 20 ہے پھر 35 ہے پھر 53 ہے پھر 65 ہے تو 65 والی line کو انڈر لائن کریں گے اس میں 53c آ جائے گا l کی value 71.5 آ جائے گا f12 آ جائے گا اور c 53 آ جائے گا تو یہ values اٹھا کے put ہم نے q3 کے فارمولے میں اور اس کو simplify کیا تو 72.08 اس کا answer آ گیا اب q3 q1 کا answer quarter division کے فارمولے میں لکھا 72.08 minus 69.5 divided by 2 کیا تو اس کو minus کر کے جو بھی answer آئے گا اس کو 2 پہ divide کریں گے تو quarter division کا answer آپ کے پاس آ جائے گا تو اس طرح سے اور فارمولہ کوئی بھی ویلویز ہو سکتی ہیں ان کو بھی آپ نے ایسے ہی simplify کرنا اور